نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں اندیشک نوز ہمارے چینل کی ونم رپیل آپ سبی سکھ شک اندیشک شکشہ مہتروں سے سابدہان ہو جائیے ساتھیوں اس سمیں آپ لوگ سرکار کے خلاف کوئی بھی غلط اسم ویدانی کمنٹ وازی کرنے سے بچے یہ ہمارے چینل کی ونم رپیل ہے میں شدہ ہی اپنے چینل کے مادرم سے بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کمنٹ کریں لیکن سابدہانی سوچ سمجھ کر اور شکشک کی مریادہ میں یہاں پر چھوٹا سے نیویدان کرنا چاہوں گا اپنے اگر آپ ہمارے چینل کو پہلی وار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن دبائیں اور سابدہان پورو پر کمنٹ کریں شروع کرتے ہیں آج کا پورا ویڈیو نمشکار ساتھیو دیس پردیش کے سمست گروہ لینوں کو میرا سادق پرنام پرستت ہے آج کا ویسک شکشہ اتر بردیس سمات شاہ آپ کو بتانا چاہیں گے یہاں پر ایک بڑی خور بنارس سے نکل کر آ رہی ہے کہ ایک شکشک نے سرکار کے خلاف غلط کمنٹ وازی کی ہے غلط طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو سرکار کے خلاف رکھا ہے اس کے لیے ان پر ترنت مقدمہ کیا گیا ہے شکشک کی تلاش کی جا رہی ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پورا معاملہ کیا ہے ساتھیوں سوشل میڈیا پر مکمنٹری یوگی جی کو اب شبت کہنا شکشک کو پڑا بھاری مقدمہ دارس بارنسی کی یہ نیوز ہے پوئی ایک شکشک کو مکمنٹری یوگی آیتنات جی کے خلاف سوشل میڈیا پر انگل بولنا اور لکھنا بھاری پڑ گیا ہے پولیس نے اس شکشک کے خلاف مقدمہ درج کر اس کی تلاش میں اویان شروع کر دیا ہے پکڑنے کا تو آپ دیکھ لیجئے آپ لوگ چینلز پہ اور ان جگہ اپنی سوشل میڈیا سائٹس ہیں ان پر کس طریقے کے کمنٹ کرتے سابدھانی ورتیں اور چیک کر لیں کہ کہیں آپ نے کچھ گلت تو نہیں کیا ہے ہمارا یہی نویدن انرود ہے آپ سے پوئی تھانا بروائی برجیس سنگھ نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر سائق ادھیاپک شیلیش یادب دوارہ مکمنٹی جی کے خلاف انگل باتیں کہیں گئی ہیں اسے وائرل کیا جا رہا ہے جانچ میں سائق ادھیاپک شیلیش کا دوست پائے جاننے پر اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے شکشک کی تلاش کی جا رہی ہے وہ پتونہ گاؤں کا رہنے والا ہے وہ ورطمان سنہ میں جونئر ہائی سکول پوئی خاص میں سائق ادھیاپک کے پر تینات ہے ساتھیوں یہ خبر آ رہی ہے ونارس سے بالکل سچ ہے اور اندشوکوں کے لیے ایک بڑی خبر ہم آپ کو بتانا چاہیں گے ساتھیوں شپ کمال مشریف جو کی لگ بیس بائیس دنوں سے اپنی چینل کے مادرین سے ہمارے ادھکاروں کے لڑائی لڑ رہے ہیں اور ہماری ادھکاروں کو سرکار تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے کئی شکشک ہمارے جو اندشوک بھائی ہیں ان کو بفاکش کے نیتاؤں سے ملوا بھی دیا ہے ان کے پروکتاؤں سے وعدہ کروایا ہے ہماری سرکار آگی تو اندشوکوں نے یہ مرٹک جائے گا انہوں نے ایک بڑا دکھ بھرا یہاں پر کمنٹ کہہ لیجے یا ایک پوشٹ کی ہے ٹیوٹر کے مادرین سے بتانا چاہوں گا اندشوک اور بیپیٹ دھارکوں کے لیے کام کر کے ایک بات سمجھ گیا ہے کہ یہ کام آپ کی سنگٹھن کے نیتان نہیں چاہتے ہیں کہ آپ آپ کا بھلا ہو اور چاہتے ہیں آپ بھی آپ بھی نہیں ہوں تو میں بھی زیادہ پریاس کیوں کروں اگر آپ ساتھ بھی نہیں دینا چاہتے ہو تو آپ جانوں آپ اتی کال میں بدھی بھی بپریت ہوتی ہے مجھے بھی سوچنا ہوگا کچھ یہ دکھ بڑا ہم نے بات لکھی ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کی لگاتا ہے بیچارے وہ اپنا کاری کرم ہمارے اندشوکوں کے لیے سپیشلی کبریج کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں اپنے چیلنگ کے مادلے میں سے لگاتار شکشہ وید اور شکشہ ویسے سگگوں کے لیے اور سمجھت پارٹیوں کی سپروکتہوں سے بات بارتا کے لیے اپنے چیلنگ پر آمندرت کر رہے ہیں ہمارے کچھ بھائی شکشہ نیتا چاہے وہ شکشہ میں تو اندشوکوں یا اندشوک سمجھتا کرمی یا اند سنگٹھن کے وہ ان کو روز کوئی نہ کوئی فضول کی بات کر کے فون کر کے ان کے موڈ کو آف کرتے ہیں اور مدی کی بات نہیں کرتے ہیں ایسا ان کا آروپ ہے اور لگاتار وہ تو اتنی مہنس سے لگیں لیکن وہ لوگ ان کو فضول کی باتیں کر کے ان کا ٹائم برباد کرتے ہیں اس طریقے سے وہ آہت ہیں اور ایک بار اور بھی ہے ایک بار اور بھی ہے کہ اتنے شکشہ نیتا اندشوک اور سمجھتا کرمی ہیں پردیش کے اندر لیکن جڑنے کا نام کوئی نہیں کر رہا ہے اور نہ جڑنے کا کام کر رہا ہے جو انہوں نے کیا ہے ساتھیوں اندشوک ایکتہ زندہ بات تب ہی ہوگی جب آپ ایک ساتھ ایک منچ پر سارے مدوید بلا کے اپنی نیتاگردی تاک میں رکھ کر صرف اور صرف آمندشوک بات کرنے کے لیے آئیں گے تب ہی ہم سب ایک ہو پائیں گے اور ہماری بات بھی تب ہی مانی جائے گی چاہے وہ کسی کی سرکار ہو ساتھیوں کیونکہ آپ کو سنکھے اول دکھانا ہے اور اپنی ایمانداری سے اپنے حق کو رکھنا ہے لوگ اپنی سرکار کے سمکش اور سمیدانک طریقے سے کوئی بھی یوش خروس میں الٹا سیدھا ویان باجی نہ کریں کمنٹ نہ کریں جس کا بھکتنا جس طرح بھکتان آپ کو اپنی نوکری کو دعو پہ لگا کے کرنا پڑے یہاں پر ایک اور بھرتی یہ دکھانا چاہوں گا کہ شکشک بھرتی نہیں تو ووٹ نہیں سرکار پر لگایا وعدہ خلافی کا آروب پرتیوگی شاتروں کا حلہ بول یہاں پر ڈیل ایڈ وی ٹی سی کی ٹریننگ پوری کر چکے اب بھارتیوں نے بھرتی کی مانگ کو لے کر سنبار کو علاوہاد وشوی دھیالہ گیٹ پر پردرشن کیا یہ سماچار آ رہا ہے ڈیل ایڈ وی ٹی سی کی ٹریننگ پوری کر چکے پرتی ہوگی شاتروں نے بھرتی کی مانگ کو لے کر سنبار کو سنبار کو علاوہاد وشوی دھیالہ گیٹ پر بھار پردرشن کیا انہوں نے ہاتھوں میں بینر جھنڈا آدھی لے کر پرکشن نیامک پرادکاری کھا رہے تک پیدل مارچ کیا سرکار کو چیتاب نیدی کی یدی چل نہیں بھرتی کا بگیپن نہیں نکالا تو چناؤں میں اپنے مطادکار کا پریوگ نہیں کریں گے یہ انہوں نے اپنی بات رکھی ساتھ یہ سماچار ہم آپ کو primary کماشر ڈاٹ کم سے سیدھا دکھا رہے ہیں اور ان کے سوزن سے ہی سماچار لیا گیا ہے ہمارے چینل کے دوارہ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بیٹی سنگرز مجھے رجل سنگھ پردیش سرکار پر وعدہ خلافی کھالو لگا رہے ہیں چھاتر کو مطابق سرکار نے وعدہ کیا ہر سال بھرتی کریں گے 29 بھرتی پوری ہونے کے بعد نئی بھرتی نکالی لیکن ابھی تک کوئی بھرتی نہیں نکالی گئی سرکار نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا ہے یہ روش ہے ان چھاتروں میں تو ہمارے چینل سے اور بھی کچھ سماچار ہیں ہم آپ کو پورا دکھانا چاہیں گے اور آگے کی کڑی میں آپ کو لے چلتے شاتروں نے چیتام دی کہ سرکار نے یدی ویراج گاروں کی نوکری نہیں تھی تو ویرائن سوا چناؤں میں اپنے مطادکار کا پری جاری کریں آگام بھرتی میں شکش میتروں کو ایک موقع مل رہا ہے اس لیے 65,000 مانسوں کی بچی ہوئی سیٹ وں پریشت کو سمسط بی ایس سے مردیش جاری کرنے کا ماننی اچھ نیالے کا آدیش دس گیار دو جاری جاری ہو چکا ساتھو تمہار گھوروں کو آپ دیکھ رہتے ہیں اندشک نیوز چینل کے ماد ہم سے امید کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ چینل سے بنے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر بھی کریں گے تاکہ ان تک بھی ہماری یہ سمچ سکھ سکھ ہماری خبریں پہنچ سکھ تاکہ وہ بھی ہر اپ ڈیٹ سے رو برو رہیں ساتھیوں میرا انرود ہے کہ آپ سرکار کے خلاف کوئی بھی غلط کمپیٹ پیدوازی نہ کریں اور بس نیویدن کرتے رہے سرکار سے ہماری مانگی پوری ہوں جہن جہ بھارت وندے مہترم thank you for this video